جناب زوار محمد علی کربلی علام شبیر نعیمی وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد زوار محمد علی کے بعد جناب علی اب علی حسن عسکریہ آف اسلام آباد اللہمہ کن لے ولیہ کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاضح ساعت وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہو ارزکا توعن وطمتیہو فیہا طویلہ بے رحمتکا یا ارحم الراحبین باواز بلند سلوات مل کے پڑھیں اللہمہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرکین ورب المغربین والصلاة والسلام علیہ جدل حسن والحسین ابل کاسم محمد وآہل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین اللہ ذہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ وَلَعْنِينَ وَغَاسِ بِحَقُقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكَرِ مَسَاعِبِهِمْ وَمُنْكَرِ وِلَایَتِهِمْ عَجْمَائِينَ اما بعد فقد قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَوْمَ نَدْءُ قُلَّ عُنَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ سَلَوَات پڑے مِل گئے اللہ مَا سَلِعَالَى درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور تیرے اور میرے ساتھویں معشوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن غریب ہو وہ اپنا کرزہ ادا نہ کر سکتا ہو جو کرز حسنہ ہے معشوم فرماتے ہیں اگر وہ بندہ ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجے گا تو کرز حسنہ ادا ہو جائے گا تو اگر ہو سکے تو باوازِ بلد ملکِ سلوات پڑے آلِ محمد اللہم سلِعَالَى میں نے زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی کیونکہ مجھ سے پہلے محترم حاجی صاحب بہت بڑے مئلس پڑ گئے ہیں بس حاضری لگوانے کے لیے اور میرے بعد بھی پڑھنے والے مولا ان کے زبان میں اور تحصیر اتا فرمائے میں نے دو چار باتیں قرآن سے کرنی ہے اجازت ہو میں بات شروع کروں مجمع بکھرا بیٹھا ہے اگر کوشش کریں مہربانی فرمائیں تو ذرا سامنے آئیں تاکہ میں بات شروع کروں دوسری مرتبہ میں نے نہیں کہنا اگر دل کرے تو میرے ساتھ بولنا دل کرے خاموش بیٹھے رہنا کیونکہ میں اس حسنی کا بیٹا ہوں کہ کائنات میں بلکہ پاکستان کی بات کروں پاکستان میں کوئی ایسا خطیب نہیں ہے جو کہے کہ میرے پاس نعیم العبرار نہیں اور میں وائز ہوں علامہ غلام حسین نعیمی شہید کا بیٹا ہوں بات میں نے شروع کر دی اب امام کسے کہتے ہیں کوئی کسی کی دل آزاری نہیں نہ ہماری مجالس سیاست ہوتی ہے نہ دل آزاری کے لیے ہوتی ہے ہماری مجالس کا تعلق نہ سیاست سے ہے نہ دل آزاری سے ہے ہماری مجالس کا تعلق ہوتا ہے عبادت کے ساتھ امام کسے کہتے ہیں اگر آپ کو اور کوئی کتاب نہ ملے تو ہر مدرسے میں اپنے غیروں میں کتاب ایک ہوتی ہے المنجد المنجد کو اٹھاؤ دیکھو امام کسے کہتے ہیں تو آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا اس کا معنی ملے گا کہ امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے جس کی اطاعت کی جائے جس کی اتباع کی جائے اسے کہتے ہیں امام آؤ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتی ہے کہ پالنے والے تو بتا ہم کس 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 کی اطاعت نہ کریں آئے ہاں کس کس کی ہم اطاعت نہ کریں تو پہلی آیت پڑھتا ہوں پہلے مومن سے لے کے آخری مومن تک سورہ داہر خالق فرماتا ہے وَلَا تُتَ مِنْهُمْ آسِ مَنْ أَوْ كَفُورًا اللہ فرماتا ہے گنے گار کی اطاعت مت کرو بابا سور میری کوئی نہیں لیکن گال میری سور بھی ہو سی وَلَا تُتَ مِنْهُمْ آسِ مَنْ أَوْ كَفُورًا خالق فرماتا ہے گنے گار کی اطاعت مت کرو یعنی گنے گار کو امام مت منو کافر کو امام مت منو اب گنے گار آسمن گنے گار جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہو اسے کہتے ہیں گنے گار اب علی والو سر اٹھانا اب باقی جو بہتر فرقی ہیں ان کے علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ جنہیں تم امام مانتے ہو کیا وہ گنے گار نہیں تھے آہے 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 سبج کیوہ ہے بابا میں قرآن پڑھ رہا ہو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہو گنے گار کو امام مت مانو دوسرا کافر کو امام مت مانو اب کافر کسے کہتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی جو حالت کفر پر رہا ہو اوہ 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 اسے کہتے ہیں کافر تو اللہ فرماتا ہے کافر کو امام مت مانو اب باقی مسلمانوں کے علماء کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھو کہ جنہیں تم امام مانتی ہو کیا وہ کافر نہیں تھے ارے وہ چالیس سال تک حالت کفر پر رہے گنے گار کو امام مت مانو کافر کو امام مت مانو اور دوسری آیت پڑھتا ہوں سورہ احضاب سے وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَلْمُنَافِقِينَ خالی فرماتا ہے کافروں کو امام مت مانو منافقوں کو امام مت مانو اب علی والو جاگنا سر اٹھانا اب کافر کا تو پتہ چل گیا اب منافق کسے کہتے ہیں بات قرآن سے کوئی میں نے آپ کے سامنے ذاکری نہیں کرنی کوئی خطابت نہیں بس قرآن کی آیتیں اس کا ترجمہ سنے کافر کا پتہ چل گیا منافق کسے کہتی ہیں آئیے پھر سورہ آلِ عمران سے گفتگو کرتا ہوں ایک آیت پڑھتا ہوں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ تَكْ الْجُمْعَانِ فَابِ اِذْنِ اللَّهِ میرا حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگِ عہد کیوں ہوئی تو انہیں کہنا یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کروائی فَابِ اِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اگر آیت یہاں رک جاتی تو ملا پتہ نہیں کیا ترجمہ کرتا لیکن آیت آگے چل رہی ہے خالق بتا رہا ہے منافق سے کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ تَكْ الْجُمْعَانِ فَابِ اِذْنِ اللَّهِ کہ میرا حبیب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جنگِ عہد کیوں ہوئی تو انہیں کہنا یہ میں نے نہیں کروائی یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے آیت آگے چل رہی ہے وَلَيْ يَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْ يَعْلَمَ الْلَّذِي نَافَقُوْا تاکہ اللہ لوگوں کو بتائے کہ میرے حبیب کی ہم مدد کر کے مومن کور بنتا ہے اور میرے حبیب کو چھوڑ کے بھاگ کے منافق کور بنتا ہے مجمع کافی بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا پورا زور صرف کر کے نعرہِ حیدری تو اب جو نبی کو احد کے میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے وہ قرآن کی روح سے منافق ہیں چلو جنہیں ابھی تک سمجھ نہیں ہے یہ بات میں اور آسان کرتا ہوں نبی کے پاس نہ ایک صحابی آیا کہتا ہے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں نے تہریت کا بھی مطالعہ کیا ہے زبور بھی پڑی ہے انجیل بھی پڑی ہے قرآن بھی میں نے پڑا ہے یا رسول اللہ سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ پہلی تین کتابیں جو ہیں تہریت زبور انجیل ان پوری تین کتابوں میں لفظ منافق نہیں ہے پہلی تین کتابوں میں لفظ منافق ہے ہی نہیں اور چوتھی کتاب قرآن پہلا رکو چھوڑ دو پھر جا بجا منافق کا ذکر ہے یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے اب سنو کے جملہ میرے نبیوں کے نبی امام الانبیاء فرماتے ہیں اور میرے صحابی ارے پہلی تین کتابوں میں منافق کا لفظ نہیں اور چوتھی میں ہے پہلی میں اس لیے نہیں کہ اس وقت علی کے دشمن نہیں تھے آیا اس وقت ویسے میں بھی یاد رکھوں گا کہ میں ملتان پڑھنے گیا تھا ایک ممبر پہ کم مز کم تین کے گھنٹے بیٹھا آپ کی آنکھوں کے سامنے اور پھر مجمع اتنا خاموش ہے ٹھیک ہے آپ سور سنتے ہیں چلا منافق کی میں اور تعریف آپ کو بتاتا ہوں اور جتنا مجمع بیٹھا ہے اگر کسی نے اس سے پہلے یہ بات سنی ہوئی ہو تم مجھے فون کر کے بتا دینا کہ نعیمی صاحب آپ نے تو پرانی بات سنا دی کتاب کا نام ہے اصول کافی مذہب شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے ایک نبی کا صحابی نبی کے پاس ایک سفید مرغہ نسلی لے کر آیا توجہ چلا بول نہیں سکتے ساری ہلا دیں سفید مرغہ نسلی لے کر آیا نبی نے اس مرغے کو دیکھا مرغے کو دیکھ کر نبی نے فرمایا کہ اس مرغے میں چار علامتیں مومن کی پائی جاتی ہیں ہوئے 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 کوئی تو بولے گا نا صحابی پریشان ہو گئے یا رسول اللہ کمال ہو گیا مومن کی علامتیں چار وہ بھی مرغے میں ٹھیک ہے یہ نسلی مرغہ ہے چار علامتیں وہ بھی مرغے میں نبی نے فرمایا بلکل اب پہلی علامت پہ وہی بندہ بولے گا جس کو مسجد سے پیار ہوگا آئے ہاں یا ہاتھ بندے یا رسول اللہ بتائیے پہلی علامت مومن کی مرغے میں قوم سی ہے نبی فرماتے ہیں یہ وقت پہ آزان دیتا ہے اوے اوے کسی تو سمجھ آئے گے نا کسی کو دو یہ وقت پہ آزان دیتا ہے مولا دوسری نشانی نبی نے فرمائی یہ سخی ہے یہ پہلے بچوں کو کھلاتا ہے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے بعد میں خود کھاتا ہے مولا تیسری نشانی نبی نے فرمایا یہ جو مرغہ ہے یہ غیرت مند ہے اوے اوے اب دیکھتا ہوں جتنے علی والے بیٹے ہیں اب کس کس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے اور کون مجھے دعا دینے کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے مولا چوتھی نشانی نبی فرماتے ہیں جب یہ میدان میں اپنے دشمن کے ساتھ لڑتا ہے تو مرتا مرتا مر جاتا ہے میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے مرتا مرتا مر جاتا ہے میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں تو بابا گنے گار کی اطاعت ناجائز کافر کی اطاعت ناجائز منافق کی اطاعت ناجائز وقت اتنا نہیں میں یہ تو قرآن سے امام کی نشانیاں بتاتا کہ امام کی نشانیاں کیا ہیں بس ایک جملہ مشاہب کا کہہ کے میں پیچھے پڑھنے والے اپنے بھائیوں کو وقت دوں اور ایک جملہ میرے والد شہید مسائب پڑھنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے کہ غم شبیر میں آنسو بہائے جس کا جی چاہے اور یہی آنسو غم گوھر بنائے جس کا جی چاہے صدا زہرہ کی آتی ہے میں ہوں موجود مجلس میں مجھے بیٹے کا پرسہ دینے آئے جس کا جی چاہے جب علی کی بیٹی نے بس زیادہ تکلیف نہیں ایک ایک جملہ کیونکہ یہ شام سے بی بی آتی ہے وہ فضائل سننے نہیں آتی وہ صرف مشاہب سننے آتی ہے جب علی کی بیٹی نے شامِ غریبہ کو نا علی بن کر پہرہ دینا شروع کیا آقا دربندی لکھتے ہیں جب علی کی بیٹی نے کہا نا الحافظ والحفیظ نجب والے کو نجب بھول گیا گھوڑے پہ سوار ہو کے بیٹی کا پہرہ دیکھنے آیا علی کی بیٹی نے دور سے دیکھا گھوڑے سوار کوئی آ رہا ہے اولاد والوں سیدوں غیر سیدوں علی کی بیٹی آواز دے کر کہتی ہے گھوڑے سوار شبو آ کے لونٹ لینا میرے بھائی کے بچے بے ہوش پڑے ہیں شبو آ کے لونٹ لینا اولاد والوں گھوڑے سوار نہ رکا دوسری مرتبہ پھر علی کی بیٹی نے کہا اولاد والوں بس یہی کہتا ہوں جب گھوڑے سوار نہ رکا قریب آیا علی کی بیٹی آگے پڑی گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال کے علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کی بیٹی ہوں میں حسن کی بہن ہوں میں حسین کی بہن ہوں اور رونے والوں سیدوں غیر سیدوں گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال کے کہا گھوڑے سوار تجھے پتہ نہیں میں عباس کی بہن میں عباس کی بہن ہوں آکے دربنجی لکھتے ہیں کہ عباس کا نام اتنا پسند آیا پھر پوچھا کس کی بہن غازی کی بہن تاریخ بتاتی ہے نام مرتبہ پوچھا گھوڑے سوار نے کس کی بہن عباس کی بہن اور انہوں والے جب گھوڑے والے کی چیخیں بلند ہوئی بیٹی سمجھی کوئی ہمارا آگیا لجام کو چھوڑا دو قدم پیچھیں ہٹ کے ہاتھ بالت کے پوچھے اے بندہ خدا اللہ وہاں سے بتا تو ہم غریبوں پر رونے والا کون ہے میرے مولا لجیرہ سے نکاب اُلٹا کہا بیٹی نہیں پہچانا میں تیرا باب علی آ گیا اللہ علانت اللہ اللہ قام الظالمین و سیعلم